حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کے کتاب میں ایک آیت ہے اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی ہمارے مذہب میں ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید بنا لیتے لَتَّخَزْنَاهُ عِيْدًا ہم وہ دن خوشی کا دن منا لیتے میلے کا دن منا لیتے اور عید منا لیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جواب ہے یہودی کو فرمایا اَنَا أَعْلَمُ بِهِ مجھے اس آیت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں اتنی معلومات ہیں کہ وہ معلومات تمہیں نہیں ہیں یہ آیت کون سی آیت ہے الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اللہ تعالی فرماتے ہیں آج کے دن ہم نے اپنی نعمت تم پہ تمام کی ہے اور تمہارے دین کو ہم نے کامل دین بنا دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے اللہ نے بہترین دین چن لیا ہے اسی پہ عمل کرنا ضروری ہے اس آیت کی طرف اس یہودی کا اشارہ تھا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا یہ آیت حج کے موقع پہ نازل ہوئی ہے اور یہ آیت حجت الودا کے دن عرفہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زازل ہوئی تھی اور ہم سب لوگ وہاں پہ موجود تھے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات آپ غور کیجئے گا کہ یہودی کا سوال کچھ اور ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب وہ کچھ اور ہے یہودی کہہ رہا ہے کہ ہمیں عید منانی ہے ہمیں کوئی میلے کا سما کرنا ہے خوشیہ منانی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اس میں عید منانے والی کوئی بات نہیں ہے یہ تو اللہ نے حجت الودا کے موقع پہ جب مسلمانوں کا دین اور اسلام اور احکام اپنے کمال کو پہنچے اس وقت نازل فرمائی ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مسلمان کا اسلام اور مسلمان کا ایمان یہ نام ہے اتباع کا اور مسلمان کا دین اور مذہب اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ یہ سنت نبویہ سے ثابت ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا آپ کی اجازت یا ہمارے دین کے احکام کا اس بارے میں جو رخ ہو جو حکم ہو اس کو مسلمان اختیار کر لے یہ بہت زیادہ بہتر ہے آج ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے قائم کردہ دین میں جو خوشی کے تہوار ہیں اور جو مسلمان کی نعمت کے مکمل ہونے کا اظہار تشکر ہے خیر و آفیت سے رمضان پورا ہو جاتا ہے تو عید الفطر حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے دیکھا کہ لوگ وہاں پہ کچھ دنوں میں کھیلتے ہیں کھاتے پیتے ہیں شائری کرتے ہیں مجلسیں لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ ہمارے عید کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم لوگوں کو بھی دو عید عطا فرمائی ہیں عید الفطر اور عید الابحہ ہماری فقہ کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے نور العزہ خدوری کنز شرع وقایہ ہدایہ مبسوط جتنی تفصیل میں آپ جائیں گے آپ کو اسلام میں دو عید نظر آئیں گی اور باب بھی قائم کیا جاتا ہے باب العیدین یہ باب ہے عیدین کے احکام کے بارے میں چھے سو ہجری تک پہلی دفعہ یعنی چھے سو ہجری تک کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عید الفطر اور عید الابحہ کے علاوہ بھی کوئی عید ہوتی ہے یہ بعد میں آنے والے کچھ افراد جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی سنتوں کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات اور اپنی عقل کے مطابق جو اس کو سمجھ میں آیا انہوں نے اس کو عید بنا کے مسلمانوں کے سامنے ایسے پیش کیا جیسے کہ یہ دین کا کوئی بہت بڑا تہوار ہے اور جو اس میں حصہ نہیں لے گا علیہ عزباللہ اس کی شفاعت شک میں پڑ جائے گی اتنے زیادہ اہمیت اور شد و مجھ سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے اور اسی کو بدات کہتے ہیں